موسیقی 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 ایک طولہ اس کے ساتھ ستاور ہم اس میں استعمال کریں گے ایک طولہ ستاور کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے بے من سرخ بے من سرخ کا استعمال کرنا ہے ہم نے اس میں ایک طولہ ستاور کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے سالب مصری سالب مصری کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے سالب مصری کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے اسپند اسپند کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ ایک طولہ ہم اس میں موچرس کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے گون ببول کا گون ببول اس میں استعمال ہوگی ایک دولہ اس کے ساتھ ہم اس میں استعمال کریں گے لونگ ایک دولہ ہمیں چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چھے گرام سافران حالیس سافران ہمیں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے سافران ہمیں اس میں استعمال کرنی ہے چھے گرام اس کے بعد سبز لائچی کے دانے ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک دولہ چھلکوں کا استعمال ہم نے اس میں بالکل نہیں کرنا صرف سبز لاجی کے ہم نے دانے استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے مال کنگنی کے بیج یہ مال کنگنی کے بیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک طولہ استعمال کرنا ہے تودری سرخ کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ تودری سرخ ہم اس میں ایک طولہ استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے مال کنگنی کے بیج جی ہاں دوستو مال کنگنی کے بیج ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ اس کے بعد ہم اس میں لا جونتی کا استعمال کریں گے تالما خانہ تالما خانے کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک طولہ اس کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے سالے پنجہ سالے پنجے کا بھی ہم نے اس میں ایک طولہ استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں استعمال کریں گے موچرس کا موچرس ہم نے اس میں ایک طولہ استعمال کرنی ہے یہ ہے سروالی سریالہ بھی سے کہتے ہیں اس کو ہم نے اس میں ایک طولہ استعمال کرنا ہے سریکر کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک طولہ اس کے بعد ہم اس میں استعمال کرنا ہے جواتری جواتری کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ دوستو یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں جائفر کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک طولہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ اس کا خود بنا کر استعمال کرنا چاہے تو خود بھی بنا کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے بنا بنایا مانگوانا چاہے تو کوزہ مصری کا ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے دو سو پچاس گرام لیکن جو شگر کے مریض ہیں شگر کے مریض جو ہے وہ اس میں کوزہ مصری کا استعمال نہیں کریں گے ان تمام چیزوں کے استعمال کے بعد ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی ان میں کشتا جات ہیں اس میں پانچ کشتا جات کا استعمال کیا گیا ہے تین گرام ہمیں چاہیے ہوگا کشتا سونا کشتا سونا ہمیں چاہیے تین گرام کشتا نکرا ہمیں چاہیے ہوگا اس میں تین گرام دس گرام ہمیں چاہیے ہوگا کشتہ بیزہ مرخ ٹھیک ہے تین گرام ہمیں کشتہ مرجان چاہیے اور تین گرام ہی ہمیں چاہیے ہوگا کشتہ کلی اور ہمیں تین گرام چاہیے ہوگا کشتہ کلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو سوائے کشتہ جات اور چھلکہ اس پگول کے آپ نے اچھی طرح سے بلکل باریک صفوف بنا لینا ہے بلکل باریک صفوف بنانے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کا بلکل لچے سے باریک صفوف بنا لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے باریک صفوف آپ اس کا بنا لیں تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ چھل کا اس پگول اور کشتا جات کا اس نے استعمال کر کے ہم نے ان کو بلکل اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بلکل اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے اب اس کی مقتار خوراک یہ ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ صبح اور روزانہ شام کو آدھا کھانے والا چمچ صبح اور عادت کھانے والا چمچ شام کو اس کا استعمال کرنا ہے چالیس دن اس کا استعمال ہے اس کے استعمال سے کھوئی ہوئی مردانہ طاقت بحال ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے جس سے خون کی کمی ہو اس کو بھی ختم کرتا ہے یہ مادہ تولیت کے ہر طرح کے نقص کو دور کر کے کامل مرد بناتا ہے آپ کو نفس میں ڈھیلاپن ہے انتشار نہیں ہے نفس میں سختی نہیں ہے نفس میں ڈھیلاپن رہتا ہے تمام ترکمزوریوں کا ازالہ کرتا ہے اس نسخے کے ہاتھ پاس یہ ہے کہ یہ بلکل بے ضرر نسخہ ہے اس نسخے کو اٹھارہ سال سے لے کر سو سال تک کا مرد استعمال کر سکتا ہے یہ بہت ہی زبردست فائدہ دینے والا نسخہ ہے اس نسخے کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے بنا بنایا طلب کرنا چاہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے آپ ہم سے بنا بنایا نسخہ بھی یہ مگوا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ